جہین بچوں کیسے ہو آپ سب چلیے اپنی ویڈیو سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں آج ہمارے انڈین پولیٹی کی یہ ٹینتھ ویڈیو ہے ٹھیک ہے تو کوشنز کافی ریوائز کروا دیا ہے منہ آپ لوگوں کو اور اگزام بھی آپ کے پاس آگئے ہیں آئی بی کا اگزام تو آئی گیا ہے اس کے بعد ایفکیٹ کا اگزام بھی آرہا ہے پھر سی ڈی ایس کا آرہا ہے جب تک آپ دیفنس کے اگزام دے کے فری ہوں گے نوکری ضرور ملے گی کندے پر ستارے ضرور لگیں گے ٹھیک ہے چلیے آج کا فرسٹ کوشن ہے سٹارٹ کرتے ہیں تو دیکھئے بچوں فرسٹ کوشن کیا ہے ایس کا آرہا ہے اس کے بعد قرم انڈا پارلیمنٹ اور کریشن آرہا ہے لیجسلیٹیو کاؤنسیلینہ سٹیٹ اب جیسے ہم جانتے ہی ہیں کہ دی پی ایس پی میں آمینڈمنٹ کرنے کے لیے تو آپ کو سپیشل مجھولٹی چاہیے سپیشل مجھولٹی ٹھیک ہے اور پریزیڈنٹ کے ایلیکشن میں بھی اگر کوئی آمینڈمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو کونسی مجھولٹی چاہیے سپیشل مجھولٹی اس کے ساتھ اب یہ دیکھئے کوررم کوررم کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پیسلی ویڈیوز میں ہم جانتے ہی ہیں کہ کوررم کیتنا ہوتا ہے 1 10th of the total members of the house وہ کوررم ہوتا ہے house کی پروزیڈنٹ کو start کرنے کے لیے basically proceedings کو ٹھیک ہے تو اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے بچوں simple majority اگر اس میں کل کو چل کے کوئی آمینڈمنٹ کرنی ہے تو اور یہ بھی ہم نے اس کا پروزیڈر پڑھا تھا article 169 کے اندر کہ اگر کسی state کے اندر ہمیں upper house یعنی جو legislative council ہے اس کو abolish کرنا ہے یا create کرنا ہے تو parliament میں جو majority چاہیے ہوتی ہے وہ simple ہوتی ہے یہ دھیان رکھنا یہاں پہ تھوڑا سا کہ parliament میں جو majority چاہیے گی وہ کونسی ہوگی simple لیکن اس state کے اندر اس state legislative احلی میں جس majority سے اس کے لیے resolution pass ہوگا وہ ہوگی special majority وہ کونسی majority ہوگی special majority بچوں ٹھیک ہے تو یہ دھیان رکھنا آپ نے اس کا article بھی دھیان رکھنا 169 اس کو میں نے اچھے سے آپ لوگوں کو سمجھایا تھا last videos میں کہ کیسے کسی state کے اندر upper house کو create abolish کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے بچوں چلیے اب تو اس کا answer ہمیں پتہ لگی گیا اس کا answer ہو گیا 3 and 4 یہ اس کا answer ہو گیا بچوں ٹھیک ہے ان دو کے لیے ہمیں simple majority چاہیے ان دونوں کے لیے ہمیں special majority چاہیے ٹھیک ہے جی چلیے next دیکھتے ہیں next question next question دیکھیں بچوں next دیکھتے ہیں which of the following are matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than half of the states تو amendment میں نے آپ کو دو طریقے کی پڑھائی تھی کہ article 368 میں دو طریقے کی amendment ہے constitutional amendment ایک تو ہے وہ amendment جس سے federal feature میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مطلب جس سے state کی power کہیں سی بھی طریقے سے کم نہیں ہوتی ہے تو وہ جو amendment ہوتی ہے وہ صرف لوکصبہ اور راجی صبہ میں پاس ہوتی ہے special majority سے لیکن اگر کوئی ایسا bill ہے amendment کا جس سے کسی بھی طریقے سے state کی power کو کم کیا جا رہا ہے یا effect پڑھ رہا ہے تب وہ جو bill ہے وہ parliament میں تو پاس ہوگا ہی ہوگا لوکصبہ راجی صبہ میں special majority سے اس کے ساتھ ساتھ وہ half of the total state legislature میں simple majority سے بھی پاس ہونا چاہیے یا ratify ہونا چاہیے کونسا bill جس سے federal feature amendment ہو رہی ہوگی تو اس question میں ہمیں یہی دیکھنا ہے کونسا اس میں وہ feature ہے جس سے federal feature amendment ہو رہی ہے تو دیکھئے سب سے پہلا election of president تو یہ کیا ہے بھائی federal feature کی amendment ہے کی نہیں ہے بلکل ہے سر کی کی سے ہے کی دیکھ دیکھ ڈیکشن میں states کبھی تو participation ہے پورے ڈیش کے MLA vote ڈالتے کبھی ڈالتے ڈالتے اور ان کی vote value بھی ہے پوپولیشن کے اوپر بیسی تو اگر کل کو ایسا کوئی bill آتا جس مل کو ہٹایا جا رہا ہے MLA کے participation کو ہٹایا جا رہا تو مطلب state کی power کو کم کیا جا رہا تو یہ bill بھی کیسے پاس ہوگا لوگ سبح کو ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے any of the list in 7th schedule یہ بھی ہم جانتے ہے کہ 7th schedule میں ہمارے پاس کیا ہے تین list union list جس کے اندر وہ سبجیکٹ ہیں جن کے اوپر low pass کر سکتی ہے center government پھر state list جس کے اوپر low pass سکتی ہے state government اور جس کے اوپر دون low pass کر سکتے ہیں تو اگر اس میں بھی کوئی amendment ہوگی تو وہ بھی آپ کو state سے پاس کروانا پڑے گا next دیکھئے abolition of legislative council of state اب یہاں پر ہمیں پتا ہے کہ اس کے لیے اگر legislative council کو abolish کرنا ہے تو اس کے لیے سبھی states کی ریٹیفیکیشن نہیں چاہیے ہوتی ہے بس اس state سے وہ procedure start ہونا چاہیے جس state کا legislative council ہمیں abolish کرنا ہے بس اتنا کام ہوتا ہے اس میں سبھی states کا involvement نہیں ہوتی ہے اور ویسے بھی اس میں سپیشل majority use نہیں ہوتا پارلی amendement ٹھیک ایسے کیا ہوتی simple majority سے ہی ہو جاتا ایک کام سارا تو answer کیا ہو گیا بچے اس میں 1 2 and 3 یہ اس کا answer ہو گیا ٹھیک ہے 4th کے لیے ایسی amendment ہی ہوتی ہے next دیکھئے as a non member who can participate in the proceedings of either house of parliament کی جو member نہیں ہے لیکن participate کر سکتا ہیں کس کے اندر proceedings میں parliament کی تو کیا vice president اب دیکھئے تو ہوتے ہی ہیں وہاں پر مجود ہوتے ہیں vice president ex officio chairman of raja sabha next دیکھئے chief justice can participate کر سکتے ہیں next attorney general article 76 next chief election commissioner 324 دیکھئے ہم جانتے ہی کہ article 76 attorney general وہ ہمارے وہ ہمارے دونوں house یعنی لوگ sabha اور raja sabha ان کی proceedings میں participate کر سکتے ہیں سن سکتے ہیں بیٹ سکتے ہیں لیکن vote نہیں ڈال سکتے ہیں यह بات dhyan رکھ نہیں vote نہیں ڈال it då جیسا ہم جانتے ہی ہیں कि ہمارے parliament میں ایک house lok sabha دوسرا راج sabha ہیں ان دونوں میں bill pass होتا ہے جب بھی ہمارے یہاں bill pass ہونا ہے بیسی کلی ٹھیک ہے جی تو اس حساب سے ہماری پارلیمنٹ کا کون کون پارٹ ہوا پریزیڈنٹ اینڈ بوت دا ہاؤسیز بیسی کلی یہ کیا ہماری پارلیمنٹ کا پارٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلیے next دیکھئے the government bill means a bill introduced by اب یہاں میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھئے چلو پڑھ لیجئے کہ یہ government bill کیا ہوتا ہے بیسی کلی کہ اس کا کیا مطلب ہے کس نے introduce کیا member of treasury bench in لوگ سبح member of parliament who is not a minister minister in the لوگ سبح یا minister in any house of the parliament تو میں آپ کو ایک چیز کلیر کرتا ہوں بچے دیکھئے کیا ہوتا ہے ہماری پارلیمنٹ کے جو بھی members ہیں ان کو ہم کیا بول دیتے ہیں MP بول دیتے ہیں MP member of parliament MP ruling party کے بھی ہوتے ہیں MP opposition party کے بھی ہوتے ہیں جو ruling party ہوتی ہے مطلب اس کی سرکار بنی ہوتی ہے تو وہ اپنے میں سے جو ruling party ہوتی ہے وہ کیا گٹھن کرتی ہے پھر council of ministers کا اب دیکھیں یہ دھیان رکھنے آپ لوگوں نے minister کسی کو لوگ سبح کا MP بھی بن سکتا ہے اور راجے سبح کا MP بھی بن سکتا ہے even آپ کا جو prime minister ہے وہ بھی راجے سبح سے بن سکتا ہے اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ minister آپ کا لوگ سبح سے بن سکتا ہے راجے سبح سے بھی سبھی ministers کو ملا کے ہم کیا بول دیتے ہیں council of ministers اب جو MP council of minister کا part ہوتے ہیں بچوں ان کو کہا جاتا ہے public members public اور وہ MP جو minister نہیں ہوتے ہیں چاہے وہ ruling party کے ہیں چاہے وہ opposition party کے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے private members تو یہاں پر bill پوچھا گیا ہے تو bill جو ہوگا وہ minister introduce کر سکتا ہے جو یہ bill ہوتا ہے کسی بھی house میں parliament کے وہ introduce اس کو لوگ سبح میں بھی کر سکتا ہے راجے سبح میں بھی کر سکتا ہے لیکن public bill کو government bill میں سکتا ہے public bill public bill کو public member ہی introduce کر سکتا ہے بچوں ٹھیک ہے چلیے تو یہ concept دھیان رکھنا آپ نے public member اور private member کا public member کون وہ MP جو minister بن گیا private member کون وہ MP جو minister نہیں بنا چاہے وہ ruling party کے ہیں چاہے وہ opposition party کے ہیں ٹھیک ہے چلیے which one of the following regarding راجے سبح is our correct راجے سبح کے سندھرم میں ان میں سے کون سا سہی ہے the maximum permissible strength of راجے سبح is 250 کہ اتنی strength allowed ہے 250 بالکل in راجے سبح 238 members are indirectly elected indirectly from the states and union territories it shares legislative power equally with لوگ سبح in matter of all India services تو جیسے کی ہم جانتے ہی ہیں کہ راجے سبح کی جو total strength allowed ہے وہ 250 ہے حالانکہ اس سمیں راجے سبح کی جو total strength وہ کتنی ہے 245 اب یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اگر 250 members ہوں گے تو ان میں سے 238 members ہوں گے جو indirectly آئیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ہم جانتے ہی ہیں کہ 12 جو MPs ہوتے ہیں راجے سبح میں وہ کیسے آتے ہیں وہ آتے ہیں nomination سے 12 MPs کیسے آتے ہیں بچوں nomination سے ٹھیک ہے جی nominated by president from the field of art science social service and literature in field میں سے nominate ہو کر آتے ہیں تو یہ option بھی ٹھیک ہے یہ option بھی ٹھیک ہے تھرڈ دیکھئے it shares legislative power equally with لوگ سبح in matters of creation of all India services پہلے تو دھیان رکھئے گا all India services کا article کیا ہے 312 312 article ہے اور یہاں پر ہمیں دھیان رکھنا ہوگا کہ اگر کبھی بھی all India services کو create کرنا ہے تو اس کا جو procedure وہ سب سے پہلے راجے سبح میں پاس ہوگا with special majority تب وہ لوگ سبح میں جائے گا بچے تو یعنی اس case میں راجے سبح کے پاس upper hand ہوتا ہے in the creation of all India services ٹھیک ہے جیسے یس یPS ی fse سے میں 3 all India services ہیں تو اس میں راجے سبح کا upper hand ہوتا ہے تو یہ option صحیح نہیں ہے تو answer ہو گیا a one and two چل دیکھتے ہم جانتے ہیں کہ جو money bill ہے وہ کہا introduce ہوتا ہمیشہ لوگ سبح میں یعنی house of people ٹھیک ہے پھر دیکھئے the council of state has no power to reject or amend a money bill یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جو راجے سبح ہے راجے سبح کے پاس power نہیں ہوتی ہے کہ money bill کو amend کر سکتے ہیں وہ discussions کر سکتے ہیں amendment propose کر سکتے ہیں but وہ matter نہیں کرتا basically ٹھیک ہے third دیکھئے the council of ministers is responsible to the house of people and not to the council of states بھئی یہ بھی بالکل ٹھیک ہے جو ہمارا council of minister ہوتا وہ کس house responsible ہوتا ہے لوگ سبھا کو نہ کی راج سبھا کو پھر دیکھئے the house of people has special power with respect to the state list compared to the council of states دیکھیں یہ option غلط ہے ایسا کچھ نہیں ہے لوگ سبھا کے time پہ بنا سکتے ہیں جب national emergency یا state emergency لگی ہو تب تو اس کا answer ہو گیا بچو d مطلب یہ right answer ہے d next who among the first tribal speaker of the local saba tribal speaker to this answer is P.A. Sangma جو ہمارے first tribal speaker basically first tribal speaker and when he speaker یہ ہمارے 11th speaker تھے بچو 11th اور یہ speaker بنے 1996 سے لے 1998 تک حالان کہ میگھالیا chief minister بھی رہے ہیں میگھالیا کہ یہ 4th chief minister رہے تھے 1988 سے 1990 تک if I'm not wrong ایک fact آپ check کر سکتے یہ تو ٹھیک ہے پر tribal speaker سب سے پہلی بات تو یہ کس majority سے پاس ہوتا بچوں تو دھیان رکھیں گے یہ پاس ہوتا ہے simple majority سے جب بھی opposition کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے تو وہ no confidence motion لے کر آتے ہے کہاں پر لوگ سبح میں کہاں پر لوگ سبح میں اگر ruling پارٹی کو یہ ثابت کرنا ہو کہ ہمارے پاس ابھی بھی majority ہے تو وہ لے کر آتے ہے confidence motion یہ دھیان رکھنے آپ لوگ نے ابھی پیچھے آپ لوگ سے پیچھے پیچھے نیوز تھا تو آپ لوگ پریزیڈنٹ can be پریزیڈنٹ تو دھیان رکھنا ہم نے پریزیڈنٹ کے بارے میں تو کافی بات کی ہے یہاں بات ہو رہی ہے وائز سٹارٹ ہو سکتا ہے راجی سبھا کے اندر دھیان رکھنے والی بات یہ بھی ہے دیکھ پہلی بات تو ریمووول کا جو پروسیزر ہے وہ آرٹیکل سکسٹی سیون میں دیا گیا ہے دھیان دگھنا ٹھیک ہے کی انٹروڈیوز کہاں ہوگا پہلے تو آرٹیکل کون سا ہے سکسٹی سیون انٹروڈیوز کہاں ہوگا صرف راجی سبھا میں راجی سبھا میں کس مجوریٹی سے پاس ہوگا سیمپل مجوریٹی سی ٹھیک ہے پھر یہ جو ہمارے بائس پریزیڈنٹ ہے وہ ریموو ہو جائیں گے بچوں ٹھیک ہے چلیے جی نیکسٹ کوشن دیکھتے ہے which of the following is a part of electoral college for the election of the president election of president of india but does not form part of the forum of his impeachment لیکن وہ impeachment participate نہیں کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں دیکھیں لوگ سبھا کے mp participate کرتے ہیں راج سبھا کے elected mp election میں participate کرتے ہیں elected mp nominated mp election میں participate نہیں کرتے ہیں لیکن nominated mp impeachment me participate کرتے ہیں یہ dhyana رکھنا آپ نے ھیک nominated mp of rajya sabha پھر state legislative council اس کا کوئی role نہیں ہے basically نہ تو یہ election میں participate کرتی ہے ہمیں اس question میں answer یہ کرنا ہے جو election میں participate کرتی ہے لیکن removal میں participate نہیں کرتی ہے تو میں نے کیا کہا لوگ sabha election میں بھی کرتی ہے removal میں بھی کرتی ہے state legislative council اس کا کوئی role ہی نہیں ہے na election میں na removal میں state legislative assemblies اب یہ ہم جانتے ہی ہیں کہ ہمارے دیش کے جو MLA ہیں وہ president کے election میں participate کرتے ہیں لیکن وہ president کے removal میں participate نہیں کرتے ہیں president کا removal ہے article 61 میں دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر دونوں house کے اندر special majority سے resolution pass ہوتا ہے دونوں house مطلب لوگ سبھا راجے سبھا تو پھر president کو impeach کیا جا سکتا ہے ٹھیک تو تو اس میں states کا کوئی role نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا answer ہو گیا d یہ لوگ election میں participate کرتے ہیں لیکن removal میں participate نہیں کرتے ہے ٹھیک ہے چلیے next question who among the following have held the office of vice president of india ان میں سے کون کون بھارت کا راشتر پتی رہا ہے وائس president ٹھیک ہے تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ محمد حیدت اللہ یہ ہمارے vice president رہے تھے یہ ہمارے sixth vice president تھے اور اس سے بعد فقرودی ہمارے فل ٹائم president بھی رہے ہے آہ 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 ٹھیک 1992 سے 1997 تک ہی رہے بچو ٹھیک ہے فل ٹائم president رہے ہمارے یہ تو اس میں سے دو ہی بندے ہیں جو vice president رہے ہیں وہ ہے 1 and 4 ٹھیک ہے جی دھیان رکھنا اس بات کا ٹھیک ہے چلیے next ہے سکتے ہیں ordinary bill کو reconsideration کے لیے کون سی ویٹو ہوتی ہے یہ suspensive ویٹو کون سی ویٹو ہے return کرنے ویٹو ٹھیک ہے پڑھ چکے ہم ویٹو پاور کمپلیٹلی اس کے بعد returning back money bill for reconsideration dissolution of لوگ سبھا summoning of the session of راج سبھا تو ہم جانتے ہیں کہ وہ لوگ سبھا کو dissolve کر سکتے ہیں return back کر سکتے 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 راج سبھا کو سبھن بھی سکتے سکتے ہیں لیکن وہ money bill کو reconsideration کے لیے نہیں بھی سکتے ہے return back کے لیے یا return back نہیں کر سکتے مطلب reconsideration کے لیے why because money bill کو لے کر ایک ویٹو ہوتی ہے وہ absolute ویٹو جس میں وہ reject تو کر سکتے ہیں but reconsideration کے رکھنا آپ نے the acts performed by the president incumbent before the date of decision court remains تو کیا پوچھا جا رہا ہے پہلے تو یہ decisions لیے ہوں گے جب تک وہ election invalid declare نہیں ہو جاتا کیا وہ decisions بھی invalid ہو جائیں گے یا وہ decisions valid رہیں گے تو اس cancer ہے کہ president کے دوارہ لیے گئے سبھی decisions جب تک ان کا چھناب invalid declare نہیں ہو گیا وہ سب valid رہیں گے clear judicial review in the indian constitution is based on which of the following which judicial review is based of the law or due process of law or convention پہلے سمجھ لیجیے rule of law کہا concept UK due process of law USA procedure established by law UK concept ہے تو ہم جانتے ہی ہیں کہ article 21 کے اندر procedure procedure established by law کی بات ہوتی ہے جس کے اندر judicial review کی بات کی گئی ہے تو article 21 اس کا یہ answer ہے basically procedure established by law حالانکہ Mienka Gandhi case کے بعد DPL DPL کو follow start of this is due process of law of law law detail بات اب اس کے بعد ہم لوگ history کی ویڈیو start کریں پہلے modern history سے start کریں پھر ancient history اور medieval history ایسے ہم لوگ history کو cover کریں گے تو آپ لوگوں کے exam سپاس آ رہے ہیں میں بھی کوشش کر رہ ہوگی questions کے through آپ لوگ